بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم کیسے ہیں آپ سب لوگ خیریت سے ہیں جنہوں نے انٹرمیڈیٹ کا اگزام دیا ہوا ہے اور وہ ایفی والے ہیں ایفی سی والے ہیں آئی سی ایس آئی کوم وٹس ایور یو ایف ڈان اگر آپ فیزیکل ایڈوکیشن کے بارے میں انٹریسٹڈ ہیں یا آپ کو پتا نہیں ہے تو ایک زبردست فیل کے بارے میں میں آپ کو بتانے والا ہوں اور آپ نے ویڈیو مکمل واج کرنی ہے تاکہ آپ کو پتا چل سکے کہ آپ ایک زبردست فیل اس کو کیسے چوز کر سکتے ہیں اس کی سیلری کیا ہے فیلز کیا ہیں آپ بن کیا سکتے ہیں اور آپ کو کب تک اس کا فائدہ ہے اور اس کے علاوہ اس میں جابز کون کون سی ہیں کون کون سی یونیورسٹیز ہیں تو آج ہمارا جو ڈسکشن کا ٹاپک ہے جو آپ کے لیے بہت زیادہ فائدہ مند ہے ایس آئی سٹیوڈنٹ اور اگر آپ ٹیچر ہیں یا آپ لیکچر ہیں تو آپ کے لیے بہت زیادہ فائدہ مند ہے کونسلر ہیں تب بھی بہت زیادہ فائدہ مند ہے تو یہ ہے بی ایس ان فیزیکل ان ہیلتھ ایجوکیشن یا آپ بی ایس کر چکے ہیں اور اب اب ایم ایس کرنا چاہتے ہیں لیکن یو آر ہیزیٹنٹو موو فارورڈ کہ آپ یہ کرے یا نہ کرے تو میں آپ کو بتانے والا ہوں کہ آپ کتنا اچھا سٹیپ لینے جا رہے ہیں اگر آپ یہ کرتے ہیں تو آئیے درہ تھوڑا سا اس کا تعارف اور آپ کی انڈرسٹینڈنگ کلیر ہو جائے گی کہ what actually health and physical education is سب سے پہلا فائدہ جیسے کہ میں سپورٹس کٹ میں ہوں آپ ایک سپورٹسمن کے طور پر جو لائف ہے نا لائف آپ کبھی بہت زیادہ پیسوں کے ساتھ نہیں گزار سکتے وہ کہتے ہیں نا کہ پہلے انسان پیسہ کماتا ہے صحت گماتا ہے پھر انسان صحت بچانے کے لیے پیسہ ضائع کرتا ہے تو یہ ایک ایک ایکویشن ہے چلتی رہتی ہے تو آپ کی مرضی ہے کہ آپ پہلے پیسہ کمائیں اور صحت ضائع کر دیں پھر پیسہ ضائع کریں اور صحت لیکن ملنی پھر نہیں تو پہلے سے ہی مینٹین کرنا healthy lifestyle کے لیے ضروری ہے کہ آپ physically fit ہوں تو پہلا benefit جو آپ کو ہونے جا رہا ہے health and physical education سے وہ آپ کی اپنی ذات کو ہے تو what can you do better for you اگر آپ خود کو فائدہ دیتے ہیں تو اس سے بہتر آپ کیا کر سکتے ہیں اپنی ذات کے لیے یہ سب سے بڑی بات ہے تو پہلا فائدہ آپ کو یہ ہوگا کہ آپ personal اپنے اور اپنے پیاروں کی physical education کے بارے میں خود کو train کر سکیں گے اور اپنے بہن بھائیوں relatives دوستوں سب کو train کر سکیں گے یہ پہلا benefit ہے آپ کو اچھا جی سب سے پہلے ہم دیکھیں تو میں یہ کہتا ہوں کہ جیسے جیسے آپ old ہوتے جائیں گے health and physical education میں آپ gold ہوتے جائیں گے کیسے یعنی کہ جیسے جیسے آپ کا experience بڑھتا جائے گا اس field میں آپ ویسے ویسے the old is always gold تو آپ gold ہوتے جائیں گے سنہرے ہوتے جائیں گے ہیرے ہوتے جائیں گے اس کے بعد یہ sports trend آپ کو پتا ہے جیسے جیسے آپ کی age بڑھتی جاتی ہے آپ کا experience بڑھتا جاتا ہے and experience always matter a lot آپ coach بن سکتے ہیں physical instructor بن سکتے ہیں empire بن سکتے ہیں salary کی بات کی جائے تو یہ field کے relevant salary ہوتی ہے عام salary سے لے کر یعنی کہ عام school یا عام college میں آپ اگر private physical trainer بنتے ہیں تو آپ 30k سے لے کر 100k ہی تک بلکہ اب تو اس کا scope اتنا بڑھ گیا ہے کہ آپ 500k تک ان کر سکتے ہیں اگر آپ یوگا انسٹرکٹر ہیں آپ اچھے لیول کے empire ہیں اچھے لیول کے coach ہیں physical trainer ہیں sports trainer ہیں تو آپ 500k تک جا سکتے ہیں یعنی کہ it's entirely up to you کتنا مٹھا آپ ڈالتے ہیں جتنا مٹھا ڈالیں گے اتنے ہی مہنگے آپ trainer ہوتے جائیں گے اس کے بعد study areas میں آپ کرتے کہیں آپ کو کیوں یہ کرنا چاہیے تو i think it fit to be shared with you آپ کو پتا ہونا چاہیے سب سے پہلے اس میں آپ جانتے ہیں into two health and physical education اس کے بعد اب background پڑھتے ہیں اس کا سمجھتے ہیں اس میں رہ کر اس کے بعد into two track and field یہ جو tracks ہوتے ہیں sports کے اور جو fields areas ہوتے ہیں ان کے بارے میں آپ کو intro دیا جاتا ہے measurements ہوتی ہیں grounds کیسے بنائے جاتے ہیں ان کے diameters کیا ہوتے ہیں ان کا circumference کیا ہوتا ہے یہ ساری چیزیں اس کے بعد how to be physical fit یہ آپ کو techniques بتائی جاتی ہیں tips and tricks بتائی جاتے ہیں outdoor activities کون کون سی کر سکتے ہیں آپ اس کے بعد impact of exercises کیا ہوتا ہے کون سی exercise کریں تو اس کا کیا muscles پر bodies پر اور bonds پر اور آپ کی overall mental health پر کیا impact ہوتا ہے personal hygiene آپ کیسے اپنے آپ کو ساف ستھرا رکھ سکتے ہیں اپنے صحت کو برقرار رکھ سکتے ہیں صفائی ستھرائی type of message آپ کیسے مساج کر سکتے ہیں اور کس قسم کا مساج ہے اور اس کے benefits کیا ہوتے ہیں اس کے بعد first aid کے بارے میں بتایا جاتا ہے اور importance of games and sports in Islamic culture ظاہری بات ہے we live in Islamic culture we are Muslims so we have to understand all these things games and sports ان کی techniques and rules بتایا جاتے ہیں بڑے important ہیں اس کے بعد balance diet کیسے رکھی جاتی ہے آپ اپنی diet کو کیسے balance کر سکتے ہیں because balance diet always results in a balanced life اگر آپ کی diet balance نہیں ہے تو آپ کی life balance نہیں ہے so it's very much important how to maintain a healthy lifestyle ظاہری بات ہے ساری چیزوں کے ساتھ آپ کا healthy lifestyle بھی ہونا ضروری ہے یعنی physical health کے ساتھ آپ کا healthy lifestyle کیسے ہو سکتا ہے mental and physical wellness جو کہ سب سے important ہے اور دنیا میں سب سے زیادہ investment اس وقت ہو رہی ہے ان دو چیزوں پر رہی ہے کیونکہ اگر آپ کے پاس کوٹھی بنگلا گاڑی each and everything ہے but you are not mentally and physically fit what can you do for all these things what is the use of all these things all these things are very much important اب آپ کو اندازہ ہوا ہوگا jobs کون کون سی کر سکتے ہیں جناب آپ teacher لگ سکتے ہیں physical and health education کے lecturer لگ سکتے ہیں nutritionist کے طور پہ آپ اپنی services دے سکتے ہیں health consultant بن سکتے ہیں یہ ساری چیزیں میں پھر کہتا ہوں جتنا گھر ڈالیں گے اتنا مٹھا ہوگا جتنی آپ کوشش کریں گے جتنا آپ interested ہوں گے جتنا آپ gain کریں گے اتنا ہی زیادہ آپ ایک اچھے trainer بنیں گے physical trainer بن سکتے ہیں yoga trainer بن سکتے ہیں sports journalist بن سکتے ہیں reporter بن سکتے ہیں آپ report بھی کر سکتے ہیں اس کے بعد gym trainer بن سکتے ہیں gyms میں جا کے آپ training جائیں گے consultant بن سکتے ہیں physiotherapist بن سکتے ہیں sports coach بن سکتے ہیں sports manager بن سکتے ہیں sports therapist بن سکتے وہ جاتے نا کہ cramping ہو جاتے گراؤن میں کسی کو چیز لگ جاتے تو بھاگ جاتا وہ جو بیگ والا بندہ بھی بن سکتے ہیں آپ therapist آرمی میں بن سکتے ہیں تو اگر آپ اس میں degree gain کر لیتے ہیں اور ساست آپ اچھا experience gain کرتے ہیں تو کون کون سی university جو آپ کو یہ کروا سکتے ہیں اسلامی university بہاول پور کروا سکتے جی university of gujarat dcu government college university lahore leeds university lahore leeds university university of okada the university of lahore rifa international university فیصل abad campus sindh university کراچ شمیر women university so یہ سب کچھ تھا آپ کا health and physical education کے لیے مزید کسی بھی معلومات کے لیے آپ مجھ سے contact کر سکتے ہیں یہ free career counseling ہے آپ کا career اور آپ ہمارے لیے بہت important ہیں اور اگر آپ کو مزید information چاہیے یا آپ اس طرح کی مزید videos چاہتے ہیں تو ایک کام آپ کو ضرور کرنا پڑے گا اگر آپ نے کر لیا ہے تو اگر نہیں کیا تو ابھی subscribe کیجئے bell icon کو press کیجئے اور all پہ کیجئے گا comment and share ضرور کیجئے گا اور اس کے نیکس ویڈیو میں اللہ حافظ